اقتدار کی منتقلی کا مرحلہ پنجاب کی اٹھارویں اسمبلی کا پہلا اجلاس تاخیر کا شکار نون لیگ کی نامزد وزیراعلا مریم نواز سمیت نو متخبر کان کچھ دیر میں حلب اٹھائیں گے دین سو اکھتر کے ایوان میں مسلم لیگ نون ایک سو ستانویں نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی حمایتی آفتہ ایک سو نو ارکان کا دوسرا نمبر سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب کل ہوگا مریم نواز کی زیرے صدارت نون لیگ کی فالمانی پارٹی کا اجلاس مستقبل کی حکمت املی پر بات چیت نامزد وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے این اے ایک سا انیس کی نشست چھوڑ دی ستیفہ الیکشن کمیشن کو پھجوا دیا نون لیگ کی سینئے قیادت کو صبحی اسمدی کی نشستیں چھوڑنے کی ہدایت نو مئی کو جو کچھ ہوا وہ ریاست اور سیاست کے خلاف خوفناک سازش تھی اس شخص یا گروہ سے کیا بات کی جائے جو تباہی پر طولہ ہو ملک احمد خان کی میڈیا ٹاک اتا تار ار بولے نون لیگ کو دو سو دس ارکان کی واضح اکثریت حاصل ہے اچھا ہوا پنجاب میں عمرانی ٹولے سے جان چھوٹی پنجاب میں ایک بھا پھر خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا مریم نواز گورننس اور ترقی کا نیا موڈر لائیں گی پی ٹی آئی نے صرف سیاسی انتقام لیا کوئی کام نہیں کیا عظمہ بخاری کی تنقید اینا پر بیس بڑ بولی مریم نواز سن پہ آہن ہے سن اسمبلی کا اجلاس کل ہوگا نو منتخابرکان حلف اٹھائیں گے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے بعد قائد ایوان کا انتخاب ہوگا پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کی بیٹھا کا شیڈیول وزیر اعلی سمیت اہم عدو پر نامزدگیوں کا فیصلہ ہوگا خیبر پختونخواہ اسمبلی کا اجلاس 28 فروری کو متوقع حکومت سازی کے حوالے سے ایک اور بڑی پیش راف پنجاب و سن اسمبلی میں مخصوص نشستوں کے نوٹفیکشن جاری پنجاب میں نونلی کو خواتین کی 36 سیٹیں مل گئیں پیپلز پارٹی کی تین قاف لیگ دو اور آئی پی پی کی ایک نشست اشار کا متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان کے لیے سب کو مل بیٹنا ہوگا درپیش چیلنجز کا مقابلہ افہام و تفہیم اور باہمی اتحاد سے ہی کیا جا سکتا ہے شہباز شریف کا بیان کہا ملک کو معاشی طور پر مستحقم کرنا اولین ترجیح ہے محنت اور ایمانداری سے عوام کی خدمت کی جائے گی پاکستان کی بیرون امداد روکنے کے لیے پی ٹائی کا آئیم ایف کو خط کیا حبل بطنی ہے یہ غلامی نامنظور کے نعرے لگاتے ہیں غلامی کا توق باہر سے منگوا کر گلے میں ڈالتے ہیں ارفان صدیقی کی سینٹ اشراس میں تنقید کہا تحریک انصاف نے ہمیشہ پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچایا آئیم ایفٹی ڈیریکٹر کمیونکیشن کا بانی پی ٹائی کے خط کے بارے میں تفسرے سے ان کا جولی کوزیک کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات میں بیان بازی نہیں کرتے معاشی استحقام کے لیے نگرا حکومت کی کوششوں کی تعریف کہا حکومت نے مہنگائی قابو میں رکھنے ذریعہ مبادلہ بڑھانے کے لیے سخت مونٹری پالیسی پر عمل کیا نئی حکومت کے ساتھ پالیسی پر کام کرنے کے منتظر ہیں نئی حکومت آئیم ایف سے چھ ارب ڈالر کا نیا قرض لے گی سیاسی غیر یقینی مزید قرض کے حصول میں رکابت پیدا کر سکتی ہے بلومبرگ کی رپوچ کہا آئیم ایف اندخابات کے بعد پاکستان کو درپیش شالجز سے نمٹنے کے لیے مدد کرنے کو تیار ہے پاکستان کو اگلے مالی سال پچھے سرب ڈالر کے بیرونی قرضیں ادا کرنے ہیں الیکشن میں حیرہ پھیری کے جھوٹے دعو کا پول کھل گیا تمام الزامات غلط تھے پی ٹی آئی رہنما کے بہکاوے میں آ کر بیان دیا پریس کانفرنس کا مقصد جھوٹے بیانیے کے حوالے سے سنسری پیدا کرنا تھا چیف جسٹس کا نام لینے کی ہدایت بھی پی ٹی آئی بلاول بھٹو کا دھاندلی کا الزام لگانے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان اینے ایک سو چورانوے کے تمام فارم پینٹالیس عبام کے سامنے رکھ دیئے کہا اپنے انتخابی حلقے میں دھاندی کے الزامات کو غیر سنجیدہ نہیں لے سکتا غیر شرعی نکاح کیس کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے سیشن کو اٹسن آباد میں ترخواست دے دی سیول عدالت نے ٹرائل درست طریقے سے نہیں چلایا فیصلہ کال ادم قرار دینے کی استدہا پیراشی کے علاقے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں تیرہ سالہ لڑکی کا قتل پوس موچم رپورٹ میں زیادتی کی تصدیق پولس سرچن کے مطابق لڑکی کو گلے میں پھندہ لگا کر قاتل کیا گیا لوائقی نے کہا ہے کہ لڑکی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں واقعہ خودکشی قرار دے دیا آزاد کشمیر میں برف باری کے بعد معاملات زندگی درہم برہم وادیہ نیلم اور لیپا میں کئی روز سے بجلی کی بندش راستے بند ہو جانے کے باعث انتظامیاں نہ پہنچ سکی مقامی آبادی اپنی مدداب کے تحت امدادی کاموں میں مصروف کیانے جامے پاکستانی خاندان کو انصاف مل گیا دو سال قبل سلمان افضال اہلیہ بیٹی اور والدہ کو گاڑی تلے کچھلنے والے دشتگرد کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی لوائقین کا اظہار اتمنان ایج بیل پی ایس ایل میں سنسنی خیز مقابل جاری کوئٹا گلائیٹرز نے اسلامباد یونائٹیڈ کوش شکست دی ایک سو انتالیس رنس کا حدف پانچ فٹو پر حاصل کیا کوئٹا گلائیٹرز نے مسلسل تیسری کامیابی اپنے نام کی آج ملتان سلطانز اور پشاور ظلمی مددے مقابل ہوں گے دھول اڑاتی تیز رفتار گاڑیوں کا ملہ چولستان جیپ رالی میں پری پیٹ کیٹکری کا پہلا راؤن دو سو ایکس کلومیٹر ٹریک پر سمتیز ڈرائیورز کی قسمت آزمائی خواتین بھی ان ایکشن فیصل شادی خیل اعداد کا دفاع کریں گے پیراجی کے علاقے کورنگی انڈسٹریل ایڈیا میں تیرہ سالہ لڑکی کا قتل پوس موچم رپورٹ میں زیادتی کی تصدیق پولس سرچن کے مطابق لڑکی کو گلے میں پھندہ لگا کر قتل کیا گیا لوائقید نے کہا ہے کہ لڑکی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں واقعہ خودکشی قرار دے دیا آزاد کشمیر میں برف باری کے بعد معاملات زندگی درہم برہم وادیہ نیلم اور لیپا میں کئی روز سے بجلی کی بندش راستے بند ہو جانے کے باعث انتظامیہ نہ پہنچ سکی مقامی آبادی اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کاموں میں مصروف کیانے جامے پاکستانی خاندان کو انصاف مل گیا دو سال قبل سلمان افضال اہلیہ بیٹی اور والدہ کو گاڑی تلے کچھلنے والی دہشتگرد کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی لبائقین کا اظہار اتمنان ایج بیل بی ایس ایل میں سنسنی خیز مقابلے جاری کوئٹا گلائیٹرز نے اسلامباد یونائٹڈ کو شکست دے دی ایک سو انتالیس رنس کا حدہ پانچ فٹو پر حاصل کیا کوئٹا گلائیٹرز نے مسلسل تیسری کامیابی اپنے نام کی آج ملتان سلطانز اور پشاور ظلمی مدد مقابل ہوں گے دھو لڑاتی تیز رفتہ